بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سال دوہزار چوبیس میں پہلا روزہ کی اس تاریخ کو ہوگا اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی افڈیٹ دیں گے کہ سال دوہزار چوبیس میں عید الفطر کی اس تاریخ کو ہوگی کیونکہ ناظرین مہرین فلکیات کے ساتھ ہی ساتھ روحت اعلال کومیٹی نے بھی کنفرم کر دیا ہے اور ناظرین اگر آپ کے میڈ میں کوئی سوال چل رہا ہو عید الفطر اور ماہ رمضان کے متعلق تو آپ ہمارے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب بھی آپ لوگوں کو دیا جائے گا اور ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ لوگوں سے روکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نہیں آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو بھی سسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی آل پر پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئی آنے والے انفرمیشن ویڈیو آپ دوستوں کو بہ آسانی مصول ہوتی رہیں اور آپ رہیں ہر خبر سے بہخبر ناظرین یہاں پر آپ کو کلیر کرتے چلیں کہ جو سال دوہزار چوبیس میں عید الفطر کے ممکنہ چانسز ہیں ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے داسی یا یارہ اپریل کو عید الفطر ہونے کے ممکنہ چانسز ہیں اور ناظرین جو پہلا روزہ ہونے جا رہا ہے مہرین فلکیات کی اپڈیٹ کے مطابق یارہ یا بارہ مارچ کو پہلا روزہ ہوگا اور ناظرین اسی طرح کی مزید اپڈیٹ سے بہخبر رہنے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ایسی ویڈیو آپ دوستوں کو بہ آسانی مصول ہوتی رہیں اور آپ رہیں ہر خبر سے بہخبر ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو